جب پریشان کرے شیطان تو یاد آتا ایران جی ہاں آپ بالکل ٹھیک سمجھے ہیں آج ہمارا وشاہ ہے ایران جسے ہم پھر سے گلبہیاں ہونے کی تیاری میں ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو پوری گھٹنا سے جو گھٹنا کرم چل رہا ہے اس وشے سے افغت کروا ہوں مجھے ایک فلمی گیت کے پنگتیاں یاد آ رہی ہیں وہ ہے آ لوٹ کے آجا میرے میت تجھے میرے گیت بلاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں ایران کی بات کرنے کے لئے میں نریش کوشل دینک ارث پرکاش میڈیا گروپ کے اور سے آج اس وشے پر آپ کے ساتھ روبرو ہو رہا ہوں انتراشتی سیاسی منچ پر ہو رہی خلچل میں روچی رکھنے والے ہمارے درشکوں ہمارے شروطاؤں میں آج کل ایک جگہ شاہ جرور ابر رہی ہوگی یہ پرشن جرور کون درہا ہوگا کہ بھئی ہمارے ستہ شکر پر بیٹھے نیتا آخر کار اب پرتیاشت توجہ یک ایک ایران کو کیوں دے رہی ہیں یہ وہی ایران ہے نا جسے حال ہی میں بھارت نے امریکہ کی گھڑکی ملتے ہی مو موڑ لیا تھا یا دور سرے شبدوں میں کہیں کہ موڈی اور ٹرمپ کے بیچ پیار کی جو پینگ تھی اس پینگ نے جو بھارت کو ایران سے تیل کی سپلائی تھی اس کی رسی کاٹ کے رہ دیتے ہیں اب انتراشتری سیاسی منچ پر ہو رہی سیاسی کلاب آ دیا یا کہیں کہ سیاسی کوٹ نتک کرتبوں کے پیچھے کیا بات ہے ایسی کیا چنتہ ہے بھارت کو کہ اس کو ایسا لگنے لگیا ہے کہ جیسے آگے کون ہو اور پیچھے ہو کھائیں ایسا دھرم شنکٹ جو ہے بھارت آج محسوس کر رہا جی ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کون اور کھائے ہی کہیں گے ایسی ستھی کو جہاں ایک اور امریکہ کی ترچھی نظر کب ہے اور دوسری اور ایران سے گلبائیاں ہو رہے چین کا خطر ہمارے سوزی پاٹک گن آپ لوگ ہمارے شنوطا گن یہ تو بھلی بھنتی جانتے ہی ہوں گے کہ بھارت کے رکشہ منتری راجنات سنگھ ابھی دو دن پورو بھی روس کی یاترہ سے واپسی پر اچانک ایران کی دلتی پر اتر کہتے ہیں یہاں آپ کو یہ بھی سمرڑ کرا دیں کہ ٹھیک اسی طرح جیسے اپنے پچھلے کاریکال میں پردان منتری شریع نریندر مہدی اپنی ویدیش یاترہ سے لوٹتے وقت بینہ کسی پورو کاریکرم کے پاکستان میں اتر کر پردان منتری تتکالین جو مردان منتری تھے نواز شریف ان سے گلبھائیاں ہونے لگے تھے خیر پاکستان کے ساتھ ویکوٹ نتک پٹھاک کا بھلے ہی ٹھوچ رہا ہوگا مگر آج کے راج نتک گھٹنا کرم میں بھارت کسی بھی قیمت پر ایران سے اپنی پرانی دوستی پختہ کرنے پر امادہ ہے اور تاجہ خبر یہ ہے کہ رکشہ منتری کے دورے کے بعد اب ہمارے ویدیش منتری ایس جائے شنکر بھی جو ہے وہ بھی شگر تہران جانے والے ہیں شنگھائی شہیوک شنگٹن کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماشکوں میں دس ستمبر کو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور پتہ یہ چلا ہے کہ اس میٹنگ سے پہلے ہی وہ اپنے سنگشپت پرواز میں تہران رکھیں گے اور وہاں پر اس دھرتی پر جا کر وہ وہاں کے ویدیش منتری سے جو ہے وارت اللہ بھی کریں گے اس دورے کو لے کر راج نتک شتروں میں چرچہ ہے کہ تہران کے اس سنگشپت پرواز کے دوران ویدیش منتری جائے شنکر اور ایران کے ویدیش منتری جواز شریف کے بیچ دوئی پکشی منتر نہ ہوگی یہاں آپ کو یہ سمرن کرانا بھی اوشک ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے بہت ہی پرانے دوستانہ رشتے رہے ہیں پرنتو درباگے سے قریب دو ورش پرو امریکی خورتپن کی ایسی گاز گری کہ ایران کا پلڑا چین کی اور کھسٹ نے لگ گیا وشتاروادی کٹل ارادے رکھنے والے چین نے ایران سے سستی در پر تیل خریدنے کے ایوز میں چار سو ارب ڈالر کے نویش سے اور ہتھیاروں کی کھیپ سے ایران کی جھولیاں بھرنی شروع کر دے اور ادھر پاکستان وہ تو پہلے ہی چین کے دیا پر پالپوس رہا ہے اس طرح اگر چین ایران اور پاکستان کی ٹکڑی مجبوط ہوتی ہے تو نہ قبل بھارت بلکہ ازرائیل سعودی عرب امراض اور یہی نہیں یہاں تک کہ امریکہ کے لیے بھی یہ گھٹنا کرم چنتہ کا وشہ بن سکتا ہے امریکہ میں راست پتی چناب کے شنکھناد کے اس نازک دور میں چین کی حرکتوں کے مدے نظر راست پتی ڈونالڈ ٹرمپ بھارت کی تاجہ نیتی کو مون سبکریتی دے بھی سکتے ہیں ایران نے امریکی پریتے بندوں سے خفا ہو کر چین کی اور جھکنا شروع کیا اور ادھر افغانستان سے امریکی شنک کی واپسی سے اس افغانستان پر تالیبان کا دو دو بڑے گا جس کے بھارت کے ساتھ ہمیشہ مزور رشتے رہے ہیں اور اتنا ہی نہیں ہم اسے آرکھ مدد بھی نرنتر دیتے چلے آ رہے ہیں افغانستان کو اس مدد اور سامان کی آمد برامد میں ایران ہی ہمارا ایک مدہست راستے میں پڑتا ہے اس لیے وہ مدہست ہو سکتا ہے ایک مدرگار بھی ہو سکتا ہے یہاں یہ بھی علیشنی ہے کہ بھاجپا نیت انڈی اے شرکار دوارہ دھارہ تین سو ستر ہٹائے جانے اور جمہو کشمیر کا سنگیہ ڈھانچے کو راج اور سنگیہ کشتر میں بدلے جانے کی اس کی جو سنچودت کشمیر نیتی ہے اس سے اسلامی ملکوں کے سنگٹھن میں بھی کچھ نہ کچھ سکوک بہت جرور سنائی دے رہی ہے ایسے میں اسلامی دیشوں کے سنگٹھن میں ایران سے آشا تیت بھوم کا نبھانے کی جرور ہم آشا کر سکتے بہرحال بھارت اپنی ویدیش کوٹ نیتی کے اس نئے سنگٹھن سے کتنے کارکمک پرناموں کا دھون کر سکتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا تو شروطاگن درشگن یہ تھی ہماری آج کی ایران کو لے کر خاص رپٹ پھر ملیں گے کسی نئے ویشہ کو لے کر بہت بہت دھنیواد نمسکار تازہ اپڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں